موسیقی سیکشن آفیسر وجیہ رسول پروٹوکول آفیسر تعمور اسلام اور سٹاف ممبران نے بھی جلاس میں شرکت کی سیکٹری سرویسی جنوبی پنجاب انجینئر امجل شعیب خان ترین نے جلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام افسران اور سٹاف ممبران عوام خدمت کو اپنا شعار بنائیں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے قیام کا بنیادی مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے عوام شکایت کا بروقت ازالہ ہمارا فرض ہے سرخ فیتے کے نظام کو دفن کر دیا جائے آج کا کام آج کرنے کی روایت اپنائی جائے ڈیوٹی اوقات کی پبندی کو ملوظے خاطر رکھا جائے ڈسیپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اس موقع پر سیکٹری سرویسی جنوبی پنجاب کو سرویسیز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بارے بریفنگ بھی دی گئی جس پر سیکٹری سرویسیز نے سیول سیکٹریٹ جنوبی پنجاب کی بلڈنگ پر پیشرفت کا جائزہ لینے کے لئے جلاس کل طلب کر لیا ڈپٹی کمیشنر عمر جہانگیر کی ہدایت پر ماہ رمضان میں ملازمین کے لئے ریلیف ایپکا یونین ڈپٹی کمیشنر آفس کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر عمر جہانگیر نے ایپکا رہنما کے ہمرا ملازمین میں راشن تقسیم کیا تار سو سے زائد ملازمین میں راشن تقسیم کیا گیا صدر ایپکا کیسر عباس خان سیکٹری تاہیر عباس شاہ اور چیئرمین ایپکا چودی سلیم بھی اس موقع پر موجود تھے ڈپٹی کمیشنر عمر جہانگیر نے اس موقع پر کہا کہ ملازمین کی فلاو بہبود کے لئے انتظام یا ہر ممکن اقدامات کرے گی ایپکا کی جانب سے ملازمین کو راشن فراہ میں خوش آئند بات ہے مستقبل میں بھی ایپکا یونین کو مکمل معاملت فراہم کریں گے اید الفی ترکی خوشیوں میں ملازمین کی خوشیوں کو دوبالہ کریں گے اس موقع پر چیئرمین ایپکا چودری سلیم ساجید نے ڈپٹی کمیشن عمر جہانگیر کا شکریہ ادا کیا ایس ایس پی اپریشنز ملتان محمد عمران نے پولیس ہیڈکوارٹرز میں گلگش ڈویزن اور کینڈویزن کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی دونوں ڈویزنز کے جملے ڈی ایس پیز ایس ایچوز محرز ہو دیگر افسران میٹنگ میں شریک ہوئے ایس ایس پی اپریشن ملتان نے دونوں ڈویزنز میں کرائم کی مجودہ صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اور کرائم کنٹرول کرنے کے لئے ضروری ہدایت دیں انہوں نے تمام پولیس افسران کو ہدایت کی کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لئے بہتر حکمت عملی سے کام کریں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لئے ڈولفن فورس اور محافظ اسکوارٹ کے ساتھ مل کر کام کریں زیر تفتیش مقدمات کو بروقت میرٹ بر یکسو کریں اشتہاری مجرمان عدالتی مفروران اور رہائی آفتہ آدھی مجرمان کو گرفتار کریں منشیات کی روک تھام کے لئے منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کریں جوائن ڈیریکٹر انٹیلیجنس بیورو شیخ افضل کو شاندار خدمات پر صدر پاکستان کی جانب سے ستارے شجاعت سے نوازہ گیا ایس ایس پی اپریشنز ملتان محمد عمران نے جوائن ڈیریکٹر انٹیلیجنس بیورو شیخ افضل سے ملاقات کی ایس ایس پی اپریشنز نے ان کو ستارے شجاعت ملنے پر مبارک بات دی اور ان کے لئے نیک ہوائشات کا اظہار کیا ایس ایس پی اپریشنز ملتان محمد عمران نے ممتاز آباد کے علاقے میں قائم آفت آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کا دورہ کیا انہوں نے سیکیورٹی آٹے کی تقسیم کے طریقہ کار اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ایس پی کینڈ ڈویزن کیپٹن ریٹائٹ کاضی علی رضا نے تمام تر انتظامات سے متعلق بریفنگ دی ملتان پولیس ثانہ کپ کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی ایس اچو تھانہ کپ امجد علی رندھاوہ نے تھانہ کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کاروائی پتنا میں زمانہ منشیات فروش ملزم شہباز عرف کلو کو گرفتار کر کے دیڑی کلو گرام سے زائد چرس برامت کر لی ملزم کے خلاف تھانا کم میں مقدمہ درج کر لیا گیا مزید کاروائی جاری ہے راہ تین بجے کے قریب پولیس تھانا کتب پور کو اطلاع محصول ہوئی کہ ناکشاہ کے قریب پانڈ ڈاکو واردات کر رہے ہیں اطلاع محصول ہونے پر پولیس موقع پر پہنچی تو ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی اسی دوران ایک ڈاکو جو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آگا زخمی ہو گیا تھا گرفتار کر لیا گیا جبکہ چار ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے زخمی حالت میں گرفتار ہونے والے ڈاکو کی شنات تنظیب ولد محمد علیاس قوم شیخ قریشی سکنا غوصاباد نج سینٹرل جیل ملتان سے ہوئی زخمی ڈاکو کو علاج معالجے کے لیے نیچر ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے جائے وقوع سے چائنہ موٹر سائیکل اور پسٹل تیس بور برامت کر لیا زخمی حالت میں گرفتار ہونے والا ڈاکو ملتان کے مختلف تھانوں میں ڈکیتی اور رابری سمیت اٹھائی سے زائد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا ملتان میں بارش کے دوران واسا میں ہائی الٹ جاری تمام سیوریز ڈیسپوزیبل اسٹیشنز ڈویزنوں کا سٹاف نکاسی آپ کے لیے کے متحرک ہو گیا شہر بھر میں نکاسی آپ کے لیے آپریشن بلا تاتل جاری رہا تمام شہرانہوں میٹرو روٹ کو جلد کلیر کرنے کا حکم تمام ڈیسپوزیبل اسٹیشنز کے کلیکٹنگ ٹینکس کی تصاویری رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ایم ڈی واسا چودری محمدانش نے کہا کہ تمام آٹر ڈیسٹریبیوشن پوائنٹس کو فوری کلیر کیا جائے بارش کے پانی کی نکاسی تک تمام افسران فیلڈ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں ڈیسپوزیبل اسٹیشنز کی سکرینوں کو بھی صاف رکھا جائے ملتان ڈیویزن میں وقوہ وقفہ سے بارش کا سلسلہ جاری شدید بارش کے بعد آٹر ڈیسٹریبیوشن پوائنٹس کی بحالی کے لیے اقدامات جاری کیے گئے واسا ویس منیجمنٹ کمپنی کے مشترکہ ٹیموں کو نکاسی آب صفائی کا ٹاسک دے دیا گیا ترجمان کمیشنر ملتان نے کہا کہ رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی آج سینٹرز پر موطل رہے گی ڈیویزن میں جن سینٹرز پر بارش نہیں ہوئی وہاں سپلائی جاری ہے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے تمام سینٹرز کی فوری بحالے کی کوششیں جاری ہیں موسم بہتر ہونے پر مفت آٹے کی فراہمی کا آغاز کیا جائے گا عوام ڈسٹریبیوشن سینٹرز پر پہنچنے سے گریز کریں شدید بارش کے باوجود علی صبح شہر بھر میں بھرپور صفائی اپریشن کیا گیا ویس منیجمنٹ کمپنی کی نکاسی آپ کے لیے واسا کو بھرپور معاونت فراہم شہراہوں اور نشیبی علاقوں میں ورکرز نے سی وریج لائنوں سے کورا اور ملبا صاف کیا کمپنی دیزامیہ کا عملہ صفائی کو بارش میں احتیادی تعددبیر اپنانے کے قامات بھی جاری سی ای او شاہد یاکوب نے کہا کہ خرام موسم میں ورکرز عوام خدمت کے لیے کوشہ ہیں کورا کٹ کٹ مکررہ مقامات پر ڈال کر سیول سوسائیٹی صحفائی میں تعبون کرے کنٹینرز اور ڈسٹ بین کی مرمت ہنگام بنیادوں پر شروع کر دی گئی کنٹونمنٹ ایڈیاز اور نمائی علاقوں میں بھی عوام مفاد میں صفائی اپریشن جاری ہے